ویڈس اپ گائز آج ہم کبرڈی کے بارے میں بات کریں گے کبرڈی جو ہے یہ ایک ورڈ تامل ورڈ کیا پیڈی سے نکلی ہے کیا پیڈی کا مطلب ہوتا ہے ہولڈ ہینڈز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھیں تو کبرڈی کی ہسٹری کے بارے میں کہ کبرڈی انڈیا میں اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں یہاں پہ یہ نائنٹین تھرٹی کے اندر جو موڈرن کبرڈی ہے وہ انڈیا اور ساؤتھ ایشین ممالک میں کھیلی جانے لگی انیس سو پچاس میں آل انڈیا کبرڈی فرڈریشن قائم ہوگی نائنٹین ایٹی فور میں کبرڈی کو سیف گیمز جو ہیں ساؤتھ ایشین گیمز ان کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور نائنٹین نائنٹی میں فائنلی اس گیم کو کھیلا گیا نائنٹین نائنٹی کی سیف گیمز کے اندر اور انڈیا نے اس میں گورڈ میڈل جیتا اس کے بعد فرسٹ ایشین کبرڈی چیمپینشپ جو ہوئی تھی وہ انیس سو اسی میں یعنی نائنٹین ایٹی میں ہوئی تھی فرسٹ کبرڈی چیمپینشپ جو ایشین چیمپینشپ تھی نائنٹین ایٹی میں ہوئی تھی اس کے بعد 2004 میں یعنی 2004 میں فرسٹ ورلڈ کپ ہوا کبرڈی کا ٹھیک ہو گیا اور جو انڈیا نے ون کیا جس میں انڈیا نے گورڈ میڈل حاصل کیا اب ہم مزید آگے بات کرتے ہیں کہ کبرڈی کھیلتے کیسے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کبرڈی کی جو گراؤنڈ میئرمنٹ ہے اس کے بارے میں چلیں جی ہم سیکھیں گے کبرڈی کیسے کھیلتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس کبرڈی کا پورا کورٹ موجود ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا ریڈر ہے جس کا ہیڈ ریڈ کلر کا ہے اور باقی ہمارے ڈیفینڈر ہیں جن کو کبرڈی کی زبان میں اینٹی ریڈر کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں ہوتا کچھ یوں ہے ہمارا جو ریڈر ہوتا ہے وہ اوپنڈ کے کورٹ میں جاتا ہے اور اوپنڈ میں جو کھڑے ہیں اینٹی ریڈر ان میں کسی ایک کو ٹچ کرتا ہے یا کسی دو کو ٹچ کر کے اس نے واپس آنا ہوتا ہے لیکن جس کو اس نے ٹچ کیا ہے وہ ہی اس کو پکڑ سکتا ہے یہ میں بات کر رہی ہوں جو سٹینڈرڈ سٹائل ہے کبرڈی کھیلنے کا سرکل سٹائل میں اس کی بات کر رہی ہوں جو ورلڈ کپ میں جس سے کبرڈی کھیلی جاتی ہے میں وہ والی کبرڈی انشن گیمز میں کھیلی جاتی ہے میں وہ والی کبرڈی کا سٹائل بات کر رہی ہوں جو یہ ریڈر کا ہمارا ریڈر ہے یہ اگر بلیو کو ٹچ کرتا ہے تو بلیو ہی اس کو پکڑ سکتا ہے باقی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور اب دوسرا دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارا جو ریڈر ہوتا ہے اس کے بعد 30 سیکنڈ ہوتا ہے اس نے 30 سیکنڈ کے اندر اندر اپنی کوڈ میں واپس آنا ہوتا ہے اپنے کو ٹچ کر کے ٹھیک ہو گیا 30 سیکنڈ کے اندر واپس نہیں آئے گا تو کیا ہوگا کہ اس کو پوائنٹ نہیں ملے گا اپنے دیفینڈر ہے نا بلیو والے ان کو پوائنٹ مل جائے گا اگر ہمارا ریڈ اوالا ریڈر جو ہے وہ واپس نہیں آ پاتا 30 سیکنڈ کے اندر اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ جس لائن سے جو لائن اس نے کروز کرنی ہوتی ہے سینٹر لائن کو یہ کروز کرتا ہے اور سینٹر لائن پر 6 میٹر کا 6 میٹر کا ایسے دو ڈوٹ لگے ہوتے ہیں ایسے کر کے اور اس 6 میٹر کے ایریا کے اندر اندر اس نے واپس آنا ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ یہاں سے واپس آئے گا یا یہاں سے واپس آئے گا تو کیا ہوگا فاول ہو جائے گا یعنی ایک پورا کا پورا ایریا ہوتا ہے جس میں سے یہ اپنے گھر پر واپس آ سکتا ہے اپنے کوٹ پر واپس آ سکتا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایسے دو ڈوٹ سے لگے ہوتے ہیں اور یہ اس کا جو بٹوین ایریا ہوتا ہے یہ سارا ایریا یہ 6 میٹر کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تھرڈ رول یہ بھی ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے قبلٹی میں جس کو ہم کہتے ہیں سیلف آؤٹ اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو جو ہمارا ریڈر ہے یہ کیا کرتا ہے اگر یہ پکڑا جائے فار ایزمپل ہمارا ریڈر گیا ہے اس سائیڈ پہ کوٹ کی اور اس کو ڈیفینڈر نے پکڑ لیا بلیو والوں نے اس کو بلیو والے میں سے ایک پلین نے اس کو پکڑ لیا تو آپ کیا کرے گا ریڈ والا ریڈ والا یہ جو مارکنگ لائن لگی ہوئی ہے گراؤنڈ کی یہ ساری کی ساری مارکنگ لائن ہے یہاں سے اگر بلیو والے کو ریڈ والا تو ریڈ والے کو نمبر مل جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف آؤٹ والا پوائنٹ اور اگر بلیو والا جو بندہ ہے جس بلیو والے پرسن نے پکڑا ہوا ریڈ والے کو اگر یہ بلیو والا اس کو باہر پہنگ دے تو کیا ہوگا بلیو والے کو پوائنٹ مل جائے گا یعنی جو پرسن بھی دوسرے پلیئر کو باہر پھینکتا ہے مارکنگ لائن سے جو آؤٹر لائن ہے تو جو پھینک رہا ہے اس کو مارکس مل جاتے ہیں اس کو پوائنٹ مل جاتے ہیں تو یہ تین رول کبرڈی میں ہم دیکھتے ہیں کبرڈی کا جو ایک سٹینڈرڈ سٹائل ہے جو ایک ای 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 انٹرنیشنل کبرڈی فنٹریشن نے بتایا تھا دو ہزار چار میں اس سٹینڈرڈ سٹائل کے مطابق جس آپ کو بتایا ہم ورلڈ کپ دیکھتے ہیں ایشن گیمز دیکھتے ہیں یہ ساری جو ہوتی ہیں یہ سٹینڈرڈ سٹائل اف کبرڈی کی بنیاد پر کھیلی جاتی ہیں تو انٹرنیشنل کبرڈی فنٹریشن نے دو ہزار چار میں سٹینڈرڈ سٹائل جو ہے اس کو پیش کیا ہے اور اس سٹائل کے مطابق جو پلیئرز ہوتی ہیں کبرڈی میں وہ بارہ ہوتی ہیں ٹوٹل سات گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہیں اور باقی پانچ ریزرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور جو ڈیوریشن ہوتا ہے مینس کے لیے ٹونٹی ٹونٹی منٹس کے دو ہافز ہوتے ہیں یعنی فورٹی منٹس کے گیم ہوتی ہے اور بیش میں پانچ منٹ کی بریک ہوتی ہے یعنی ٹونٹی منٹ کے بعد پانچ منٹ کی بریک اور پھر سے ٹونٹی منٹ کا میچ لڑکیوں کے لیے پندرہ پندرہ منٹ کے دو ہافز ہوتے ہیں اور بیچ میں پانچ منٹ کے بریک ہوتی ہے یعنی لڑکیوں کے لیے تیس منٹ کا ڈیوریشن ہے گیم کا اور لڑکوں کے لیے چالیس منٹ کا اور ہر ہاف کے بعد پانچ منٹ کے بریک دی جاتی ہے اب مزید آپ کے اب ہم کورٹی کے گراؤن کی میئرمنٹ پر بات کرتے ہیں گراؤن میئرمنٹ کے بارے میں لڑکیوں کے لیے جو گراؤن کی میئرمنٹ ہوتی ہے وہ بارہ میٹر لمبائی اور آٹھ میٹر چڑھائی ہوتی ہے گراؤنڈ کی چڑھائی پتہ آپ لوگوں کو چڑھائی یہ والی سائیڈ ہوتی ہے لمبائی یہ والی سائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو آپ کے سامنے میورمنٹ لکھی ہے یہ کس کے لیے ہے عورتوں کے لیے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو آپ کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اس وقت یہ منز کی میورمنٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے باتہ یہ ہے یہ ہمارے پاس میڈر لائن ہے مت میں جن Andre بلک لائن ہے اور بھاسد بہن 블� aside 5 لائن ہے یہ تین لائن اوچ گراونڈ میں آپ کو نظر آیت درجم ہ facet موقعے میں جاندے ہیں جس эп Rev staope خزبتyy اک سے شیلد لائن ہےnder دیکھو گیا اس کے مدل لائع ہمارے پاس کس میں نے بتائی میڈل لائن ہے عیرم بلک لائن سے ایک میٹری فہfrist اپنے دوسی بونس لائن میڈ لائن سے بلک لائن تک 3.75 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور بلک لائن سے بونس لائن تک کا ایک میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے اور جو سب سے باہر اینڈ لائن ہے اس کا فاصلہ 1.75 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ کیسے مجیرمنٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ لائن کونسی ہے میڈ لائن اور اگر ہم کوڑ کے اس سائیڈ پہ جاتے ہیں اس والی سائیڈ پہ تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ کونسی لائن ہوگی یہ لائن یہ بلک لائن ہوگی اور اس کے بعد ایک میٹر کے فاصلے پہ کونسی لائن ہوگی بونس لائن اور اس کے بعد 1.75 میٹر کے فاصلے پر کونسی لائن ہوگی اینڈ لائن ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح کر کے گراؤن کی مئیرمنٹ ہے اور سائیڈ پر آپ کو لوبی نظر آ رہی ہے یہ یہاں پر آپ کو لوبی نظر آتی ہے یہ سارا ایڈی آ لووبی ہے اور یہ ایک میٹر اس کی چڑھائی ہوتی ہے اس لوبی کی ٹھیک ہو گیا چڑھائی کتنی ہے ایک میٹر اور اس کی لمبائی ہوتا ہی جتنی گراؤن کی لمبائی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا کپڑڈی کا گراؤن اس میں کچھ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی